موسیقی کرتا ہوں کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اور پاکستان میں جو عوام کو مسائل در پیش ہیں اس کا حل صرف پیوز پارٹی کا منشور ہے روٹی کپڑا مکان ہمارا منشور ہے اور آج اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اسی پر ہم بات کر رہے ہیں ہمارے صرف موجود ہے پاکستان پیوز پارٹی کی سینئر رہنمہ سابق میمبر نیشنل اسمبلی شاہدہ ریمانی صاحبہ بہت شکریہ شاہدہ ریمانی صاحبہ کیا کہیں گی ایک بلاو لٹوز داری صاحب نے کہا کہ ہم جب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک الیکشن کمیشن ڈیڈ آناؤنس نہیں کر دیتا تو دوسری طرف آپ نے یہ بھی کہا اس سے پہلے کہ جی نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے لیکن نوے دن کے اگر ہم بات کرتے ہیں چونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے اور آئین بھی متفقہ آئین جو زفکار علی بھٹو کے دور میں منظور ہوا تھا نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے لیکن ایسا نہیں ہو رہا نومبر میں نوے دن پورے ہوتے ہیں الیکشن اگر ہوتے بھی ہیں تو جنوری کے آخری ہفتے کا کہا گیا ہے بہت شکریہ علی فرور صاحب دیکھیں بلکل پاکستان پیپرز پارٹی بلاور بھٹو صاحب نے جو کچھ کہا وہ بلکل آئین کے مطابقہ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ آئین پاکستان کہہ رہا ہے اور آئین پاکستان کے تحت ہم سب پابند ہیں تمام ادارے پابند ہیں اسی کے تحت ہر ادارے کا سربراہ جو ہے وہ اوت بھی لیتا ہے پارلمنٹیرین ہو سے لے کر تمام جو بھی اداروں کے سربراہ آتے ہیں وہ اس کے آئین پاکستان کے تحت اوت لیتا ہے اور آئین پاکستان کہتا ہے کہ جب اسمبلیاں ڈیزول ہوتی تو اس کے بعد ہے الیکشن کمیشن کیونکہ ایک آزاد ختمفتار ادارہ ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے اور ہم نے چیئیمنٹ پیپس پارٹی بلاو دوٹو زردائی صاحب نے اپنی لاس اس کی جو لاس پارلمان تھی اس میں یہی مطالبہ کیا تھا کہ جی الیکشن امید ہے کہ ٹائم پر ہوں گے اور پہلے دن سے ہماری یہی خواہش ہے اور یہی مطالبہ ہے کہ الیکشن ٹائم پر ہوں لیکن آپ نے دیکھا کہ انتہائی تشویشنات بات ہے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد ابھی تک الیکشن کی تاریخ کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا گیا اور ایک پریس ریلیز جاری کی گئی کہ جی الیکشن جنوری کے آخر میں ہو گیا پیپس پارٹی کا مطالبہ تھا الیکشن کا شیڈول الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے اس وقت جو الیکشن کمیشن نے کہا کہ سینسس ہونا ہو چکے ہیں لہذا ہلکا بندی ہم نے ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کی اس بات کو بھی مانا کہ ٹھیک ہے آپ ہلکا بندی اب اس میں تاخیر اور الیکشن کی تاریخ کا ایناؤنس نہ ہونا یہ بہت سارے سوالات کو بہت سارے خطشات کو جرم دے رہا ہے اور پیپس پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ملک کے تمام مسائل کا واحد حل جمہوریت میں تنہا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ پارلیمان ہی وہ واحد ایسی جگہ ہے جہاں پہ تمام مسائل کا حل نکالا جاتا ہے ایسے یہ خطشات کی جو بات کر رہی ہیں آپ شاید عربانی صاحبہ آپ نے کہا جی بلکل کیونکہ جنوری کے آخری ہفتے کا کہا گیا ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے شیڈور ناؤس نہیں کیا اور براوال بیٹو زداری صاحب نے بھی بات کی کہ شیڈور ناؤس ہونا چاہیے دیڑھ ناؤس ہونی چاہیے جو کہ نہیں ہوئی یہ خطشات کیا ہیں آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن مزید آگے بڑھا دی جائیں گے اور جو کچھ کہا ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہم کرا دیں گے تو اس پر یقین نہیں آرہا آپ لوگ دیکھیں الیکشن کمیشن کا کہنا اور آئین پاکستان جو کہتا ہے الیکشن کمیشن کا کام ہے آئین پاکستان کی جو کہتا ہے اس پر امپلیمنٹیشن کرانا جب انہوں نے نوے دن کے اندر الیکشن نہیں کرائے جو کہ اب ناموں کی نظر آ رہے ہیں جب اس کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا ٹھیک ہے ہلکا بندیاں ہو گئی ہیں اس کی جو اب ابجشن کی جو ڈیٹ اعتراضات کی وہ آ گئی ہے اور لوگ اعتراضات اپنے جمع کرار ہیں اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو بہانہ بنا کے بھی آگے کیا جا سکتا ہے محسن کرتے ہیں بہانہ بنا کے آگے چاہتا ہے ایکشن جب سے نہیں کرتا ہے مل درامت نہیں کرتا ہے تو کچھ بھی پوسیب ہے وہ خبشات ہیں جو ہر پولیٹیکل جماعت کو ہیں کہ اس وقت جبکہ الیکشن کی ڈیٹ اب تو الیکشن نومبر میں ہو جانا چاہیے اگر ہم آئین کی بات کریں لیکن اگر اس پہ بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا اور اس پہ بعد الیکشن کو مزید اگر آپ آگے لے جانے کا اندیا بھی دے رہے ہیں آپ تاریخ کا اناؤنس نہیں کریں تو الیکشن گمیشن اگر اپنی مرضی کرے گا آئین پاکستان پہ امپلیمنٹ نہیں کرے گا سیاسی جماعتیں بھی تو سیاسی جماعتوں کے جانب سے بھی یہ موقف کچھ سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں جس طرح نون لکیم بات کر رہا ہوں تو انہوں نے ہلکہ بندیوں کو کہا گیا امکیم نے ہلکہ بندیوں کو کہا کہ ہلکہ بندیاں بہت ضروری ہیں نوے دن میں الیکشن ظاہر ہے پھر ہلکہ بندیوں کی بات ہوتی ہے تو نوے دن سے بہت آگے چلے جائیں گے لیکن فضل رحمان صاحب نے بھی یہ کہا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو سردی بہت ہوگی تو اس طرح کے اعتراضات آپ یہ دیکھئے کہ جو جمہوریت پسند جماعتیں ہیں جو دعویٰ کرتی ہیں وہ خود یہ چاہ رہی ہیں کہ مزید الیکشن ڈیلے ہو ان کے بارے میں کیا رہا ہے آپ کی دیکھیں وہ ساری جماعتیں آپ نے ریکھا نون لکیم نے بھی کبھی الیکشن کی تاریخ کی یا تین مہینے کی بات نہیں کہ نائنٹی ڈیلے کے اندر الیکشن ہونا چاہیے نون لکھ کا ہمیشہ سی یہ موقع فرائے کے دیا ہے ہم جو ہیں ہلکا بندیوں کے بعد ہلکا بندیوں کے بعد ہی بات ہونی چاہیے اسی طرح کچھ لوگ جو ہیں موسم کا بہانہ پر آ رہے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ غیر آئینی حکومتوں کو سپورٹ بھی کیا اس کا حصہ بھی رہے اور اس کو آپ کو یاد ہوگا ماضی جی ایو آئی کا بھی ماضی یاد ہوگا کہ مشارف دور میں انہوں نے کس طریقے سے غیر آئینی اقدامات کو سپورٹ کیا تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو آج ہو اچھا نہیں اس میں بڑی اہم بات ہے آپ بات درست کر رہی ہیں کٹیگروں کے لیے بات درست ہے آپ کی کہ یہ ماضی ہم نے دیکھا نون لکھ کا بھی اور جی ایو آئی فے کا بھی فضل ریمان صاحب نے سپورٹ کیا اور اسمبلی میں ساتھ بیٹھی بھی رہے اور اس زمانے میں پیس پارٹی کے ساتھ تو کریک ڈاؤن ہوا تھا اور پیس پارٹی پارلومنٹیرین اور ویسٹر پیٹیوارٹ بنائی گئی بندے توڑے گئے اور سب کے سامنے اچھا لیکن یہ بعد میں سلسلہ یہ خاص طور بات کروں اگر میں سولہ ماہ کی حکومت کی سب آپ لوگ کے ساتھ شریک تھے اور ظاہر ایک کی پیش پر آپ لوگ تھے لیکن اب الیکشن کے حوالے سے ایک پیش پر آپ نظر نہیں آ رہے آپ پیوز پیپل پارٹی چاہتی ہیں نوے دنوں الیکشنوں آئینوں کانون کے مطابق بلکل درست ہے دوسری سیاسی جماعتیں جو آپ کے ساتھ حکومت میں شامل تھیں وہ کہہ رہے ہیں جی کوئی بات نہیں ہلکا بندیاں اور موسم اور دیگر چیزیں سامنے لے کر آئیں ہیں تو یہ ایک پیش جو تھا سیاسی جماعتوں کا وہ اب نہیں رہا دیکھیں ایک پیش پاکستان کے لیے تھا پاکستان پیپل پارٹی جب وہ آپ کوئی یاد ہوگا کہ یہ جو اپنا پوزیشن کو اس وقت ایک کلائنس بنا پی ڈیم جی سے کہا گیا پیپل پارٹی زیادہ عرصہ اس کا حصہ نہیں رہی پیپل پارٹی کی اپنی اسٹریٹیجی تھی اپنی پالیسی تھی اپنا جمہوری پوائنٹ آف ڈیو تھا اور آپ نے دیکھا کہ پیپل پارٹی کا مقابل درست قابلت ہوا اس وقت پیمیلینڈ اور جی جائیو سا انہوں نے کہا کہ پیپل پارٹی نے غیر آنی ایک جان کی مقالفت کرتے ہوئے اس سے بننے پہ انکار کیا پیپل پارٹی آمام میں گئی پاامی جدو جہد پہت ہمارا کافلہ جب اسلامباد پہنچا تو ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک جو ہے وہ جمع کرائیں اس پہ پیپل پارٹی اور وہ پی ایم ایل این اور جی ایو آئی اور دی اور ایدر پارٹی ہمارے ساتھ آتر بیٹھی وہ نے اس میں ہمارے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو سپورٹ کیا اور پیپل پارٹی نے پہلی مطبع جمہوری طریقے سے پاکستان کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو ٹریجری بینچیز اپوزیشن اپوزیشن جو ہے ٹریجری بینچیز میں تبزیل ہوں ادب اعتماد کی جو تحریک آپ کی کامیاب ہوئی یہ بات دروس تھے ہمارا مصد ایک ایسی حکومت جو غیرانی طریقے سے جس کو لایا گیا جس کو سیلیکٹڈ کروایا گیا جس نے پاکستان کی بنیادوں کو ہلا دیا تھا اس کو ہمیں ہٹانا تھا جس نے ہمیں خاجہ پالیسی پر عالمی سطح پر تنہا کر دیا تھا معاشی پالیسی سطح پر لیا آئی تھا اس نائج پر کہ ہمیں سری رنگر سے بھی بہترین کنڈیشن کا سامنا پڑھ رہا تھا لیکن آپ نے دیکھا کہ اس وقت ہم نے پاکستان کے لیے سب کے ساتھ الائنس کر کے چلے ہم اس کا حصہ نہیں تھے آپ نے دیکھا کہ جو اس کی قیادت کر رہے تھے ہم نے اصولی موقع پر اپناتے ہوئے پی ایم ایل این میجارٹی میں تھی اس کو پرائم منسٹر فائننس منسٹر پلاننگ منسٹر آپ نے دیکھا کہ جتنی اہم منسٹر تھی وہ سب کے ساتھ جو ہے اور نولے کے پاس تھی اچھ اس میں اشادہ روانی صاحب ہے یہ کیونکہ بات جو کر رہی ہیں اس میں ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ جو بھی لائے تھے صاحب کا حکومت کی بات کر رہا ہوں خان صاحب کو اور جو کچھ ہوا پھر میاں صاحب نے کہا جی مجھے نکالنے والے بھی یہی تھے اور انہوں نے براہ راست نام بھی لیا ڈائیٹ جنرل بائیڈور صاحب کا فیض حمید کا اور ایک صابق چیف جسٹس کا ساکیب نصار کا نام بھی لیا اور انہوں نے کہا جی ان کا یہ قومی مقاب ہونا چاہیے یہ بیانیاں بنانے کی نون لکھنے کوشش کی گو کہ اب بیانات سوڑے سے ڈیفرنٹ آ رہے ہیں ان کے لیکن پیپس پارٹی بھی یہ سمجھتی ہے کہ جو نوازشیب صاحب نے کہا کہ ان کا اعتصاب ہونا چاہیے تین اشخاص کا پیپس پارٹی کا اس سوالے سے کیا موقف ہے کہ ساتھ کریں اس موقف ہے نوازشیب صاحب کے یہ پیپس پارٹی کا تو موقف شروع سے یہ ہے کہ جو غیر آئینی غیر طریقے سے حکوم ماشاءاللہ لگاتے ہیں ہم منتقیب حکومتوں کا ساتھ ماہ کرتے ہیں اعتصاب تو پھر سیونٹیز ایٹیز کے ایرہ سے ہونا چاہیے پھر شہید دل سکار علی بھٹو صاحب کا بھی کیس کھلنا چاہیے پھر موطرمہ شہید بن عزید بھٹو صاحب جو نائنٹیز کا الیکشن چرائے گیا وہ کیس بھی اس پہ بھی امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے اس کے بھی جو مجریمیں ان کو بھی سزا ملنی چاہیے ہمارا تو پھر وہ موقع ہے کہ آپ شروع سے کریں آپ جو میٹھا میٹھا آپ کو کڑوا کڑوا تو ناتے ہیں یعنی سیلیکٹیڈ اعتصاب ہی چاہتے ہیں آپ نے آپ کے سنداز سے ہمیشہ جب مختل وقت آ رہا ہے تو کون آپ کو نکال کے یہاں سے بڑے محفوظ طریقے سے باہر بھیجتا ہے کہ جب آپ کے لئے ہم فیلڈ سازگار ہو جائے گی تو ہم بلا لیں گے نواز شریف آپ کو اس کا بھی جواب دینا چاہیے اچھا یعنی پیو سارڈی چاہتی ماضی قریب کے جو لوگ ہیں جن کے بارے میں میعصہ فرما رہے ہیں ان کا نہیں بلکہ پھر شروع سے ہی ہو ورنہ پھر کسی کا نہ ہو یہ چاہ رہی ہیں آپ لوگ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں اعتصاب خطہ ہونا چاہیے جس نے منتخیب حکومتوں کو ختم کیا غیر آئینی غیر قانونی تارے ہاتھ کندوں کو اپنایا پھر اعتصاب سب کا ہونا چاہیے سب کا اعتصاب ہو اچھا اس وقت جو کنڈیشن ہے ظاہر اس پتہ چل گیا آپ نے خود کہا کہ جی اب تو ناممکنات میں سے نظر آتا ہے کہ نوے دن الیکشن ہو اب جنوری والی بات میں بھی خدشات موجود ہیں بہت ساری سیاسی جماعتوں کے تو پیوز پارٹی اس حوالے سے کیا کوئی مہم چلائے گی یا عدالت کا راستہ اختیار کرے گی یہ جو نوے دن میں نئی ہو رہے الیکشن اور خدشات آپ کے جنوری کے آخر میں بھی ظاہر کنفرمیشن نہیں شیڈول کا آناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تو اس حوالے سے کوئی مہم چلائے گی پاکستان بیوز پارٹی دیکھیں چیئرمن بلاور بھوٹو زردائی صاحب نے دو سی ای سی کی میٹنگ جو ہے کال کر چکے ہیں اور ابھی جو ہے ہماری اسی کے پیسی میٹنگ بھی ہونے والی اور اس میں سٹریٹیجی بن رہی کہ ہم ہم سٹوری ہم آوامی رابطے میں جائیں گے یا قانونی شکل میں اس کو جا کے آہ کورڈ میں جائیں گے یہ ہماری فرد واحد فیصلے نہیں کرتے ہماری سی ای سی کرتی ہے اور جو سی ای سی فیصلہ کرے گی اسی کے حساب سے ہم نے اسٹیپ لینا آجا خان صاحب کی گارمنٹ بھی دیکھنی لوگوں نے نئے پاکستان کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے جو وعد وعید کیے تھے پورے نہیں ہوں سکے اس کے بعد سولہ ماہ کی گارمنٹ آتی ہے پی ڈی ایم کی تیرہ جماعتوں میں حکومت آئی جو خان صاحب کے دور میں مہنگائی تھی مزید اضافہ ہوا مہنگائی غربت بیرزگاری مزید اضافہ ہوا پھر نگرہ حکومت آگئی اور اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی غربت بیرزگاری میں تینوں حکومتوں میں ہم نے دیکھ لیا کہ مہنگائی غربت بیرزگاری میں اضافہ ہوا عام لوگوں کو ریلیف نہیں ملا تو اب کیا ایسا ہوگا کہ نئے آنے والے انتخابات کے بعد کوئی بھی پارٹی آتی ہے پی اس پارٹی کے حکومت آئے یا نون لکھی آئے یا کسی اور کی کہ یہ مسائل حل ہو جائیں گے لوگوں کو ریلیف مل جائے گا پہلی بات تو یہ کہ آپ خان صاحب کے دور کا پی ڈی ایم یا نگرہ حکومت سے معازنہ نہیں کر سکتے خان صاحب نے تمام ادارے ایک پیچ پہ تھے ان کو بہت سجار کے سمار کے لائے گیا عوام کو کہا گیا ایک کرو نوکیاں پچاس لاکھ گھر پروٹوکول ختم غریب کے لیے یہ کھول دیا جائے گا گورنر ہاؤ سیوانے صدر پرائمیسر آپ نے کوئی یونیورسٹی بنایا جائے تھا پھر آپ نے یہ دیکھا کہ وہ سارے اقدامات دھڑے دھرے رہ گئے وہ شخص جو سائیکل پہ آنا چاہتا تھا پھر وہ ہیلیکاپٹر پہ آنا شروع ہو گیا وہ پروٹوکول مزید پروٹوکول آج وہ پرائمیسر نہیں لیکن ان سے زیادہ ان کو پروٹوکول چاہیے ہوتا ہے آپ نے دیکھا وہ ایک کرو نوکیاں دینے کے بجائے لوگوں کو بے روزگار کیا گیا پچاس لاکھ گھروں کو دینے کے وجہ لوگوں کو بے گھر کیا گیا پیپلز پارٹی کی کبھی یہ پالیسی نہیں رہی ہے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ اس ملک کے باچندوں کو روزگار دیا جائے ان کی تنخواہوں میں ان کی اجرت میں اضافہ کیا جائے آپ نے دیکھا کہ منیمم ویٹسٹر جتنے بھی آیا پرپوزر وہ ہمیشہ پیپلز پارٹی نے آگے رکھا چاہے 25,000 تھا 30,000 تھا 35,000 تھا اور اس کے علاوہ ہمارے دور کے اندر لوگوں کے ہنڈڈ ہنڈڈ پرسن تنخائیں اور پینشنز میں اضافہ ہوا نہیں درست ہے لیکن مہنگائی کے حالے سے سولہ ماہ میں آپ نے وہ بھی کوششیں کر سکے دیکھیں اس وقت کمان جو تھی وہ شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں تھی وہ اپنے ایکسپرٹ سلا رہے تھے کبھی مستہ اسمائل کو لے کے آیا کبھی ساگڈار کو انپورٹ کر کے لائے گیا لیکن وہ جو ان کی توقعات تھی وہ نہیں عوان کے جو توقعات تھی وہ پوری نہیں ہو سکی پیپلز پارٹی کی اپنی پالیسی ہے پیپلز پارٹی کی اپنی اسٹیٹیٹی ہے ہمارا اپنا منشور ہے ہمارے منفیسٹو کے پہت ہم آئیں گے روڈی کپڑا مکان ہمارا ہمیشہ منفیسٹو رہا ہوں اور ہم نے ہمیشہ آ کر وہ اقدامات یہ آپ نے دیکھا کہ دوہزار آٹھ سے تیرہ تک ہم نے جتنے بھی اقدامات کے وہ اس حالت میں ہم نے حکومت تمالی ہے کہ ایک طرف دہشت کرتی تھی دوسری طرف اپنے خزانہ خالی تھا جس کی وجہ سے اتھاکدار صاحب جیسے ماہرین معاشیات اور ایکسپرٹ جو ہیں وہ حکومت چھوڑ کے ترے گئے تھے آپ نے دیکھا اس خالی خزانے کو ہم نے نافل کیا بلکہ ہم نے اپنی ذراعت کو اتنا اتنا زیادہ پموٹ کیا کہ ہم جو ہے ایکسپورٹ پہ آگئے اور ہمارا ملک جو ہے ایک بہتری کی خوشحالی جانی بایا لوگوں کو روزگار میرے لوگوں کے کام ہوئے بے نظیر انکم سپورٹ پر جیسے پروگرام جو عالمی سطر پہ سراہے گئے اس طرح کے اقدامات آپ بتا دیں کس حکومت نے پی ایم ایلین نے یا پی ٹی آئی جو تبدیلی کے نام پر تباہی آئی کس نے اس طرح کے اقدامات کوئی ایک کام بتا دیں کہ کوئی انہوں نے بہتری کی لیجسلیشن کی بات درست آپ کی لیکن اس کا مطلب یہ شاہد روانی صاحبہ کہ جس طرح اس علماء کے حکومت مخلوط حکومت آئی آئندہ بھی اگر مخلوط حکومت ہی آتی ہے اور کسی ایک کو سادہ اکثریت یا دو تائے اکثریت بھی حاصل نہیں ہوتی تو پھر بھی ایسا ہی ہم دیکھیں گے کہ جی بارہ تیرا جماعت حکومت تو بنا لیں گی لیکن پھر کر کچھ نہیں سکیں گے عوام کو ریلیف نہیں دے سکیں گے دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب اپنے اپنے منیفیسٹوں کے ساتھ اپنی آئی جو بیوٹی کے ساتھ میدان میں اتر رہے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام یہ دیکھ چکے ہیں کہ جمہوریت کی شاندار کامیابی کے لیے تجبیہ بہت ضروری ہے تو دو ہزار آر سے تیرہ تیرہ سے اٹھارہ اور اٹھارہ سے تیرہ تک جو گورنمنٹ رہی اس میں تب سے بہتر جو دور دیکھتے ہیں وہ پیپس پارٹی کا دور ہے اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام اس بات کو سمجھتے ہیں اور جنمری دوہرہ چوبیس کا سال پاکستان پیپس پارٹی کی فتہ کا سال ہوگا بلاول بہتر زردہ ہی انشاءاللہ اس ملک کے وزیر آزم ہوں گے اور ہم پاکستان کے عوام کی فلا و بہبود یہ لیے مزید اقترامات کریں گے تاکہ مہنگائی سے چھکتا رہا ہو بے روزگاری کم سے کم ہو اور ملک خوشحال ہو ہر شکریہ شاہد ارمانی صاحبہ سینئر رہنمہ پاکستان پیپس پارٹی گفتو کو آپ نے سنی جس میں انہوں نے کہا کہ جنوری دوہزار چوبیس جو ہے پاکستان پیپس پارٹی کا سال ہوگا اور انتخابات میں پاکستان پیپس پارٹی کامیابی حاصل کرے گی بلاول بہترز زرداری صاحب وزیراعظم پاکستان بن جائیں گے اس کے بعد جو ہم بات کر رہے ہیں کہ بہنگائی غربت بیرزگاری ختم کیوں نہیں ہو رہی خان صاحب کی گورنمنٹ دیکھ لی سولہ ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت دیکھ لی اور اب نگرہ حکومت نگرہ حکومت کے حوالے سے کہا گیا تھا جی یہ ایسے لوگوں پر چنکر لائے جائے گا ٹیکنو کریٹس لوگ ہوں گے اپنے شعبوں کے ماہر لوگ ہوں گے جو کسی حد تک عوام کو ریلیف دے سکیں گے لیکن ہو اس کے برخلاف رائے آج تک لیتا ہی اگر پرکرام تک لیے مجھے میری ٹیم کو دی ریا سب ملانے کے پانے